السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد غریب اور کمزوروں کی فضیلت اور برطری ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین کرونا وائرس کے عذاب سے آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے رب العالمین یہ بیماری جلد اجلد ختم فرما دے وہی اللہ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے یقیناً اگر دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر قیامت سے پہلے قیامت بپا ہے میدان محشر کا ایک ہلکا منظر سامنے نظر آ رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر یوم یفر المرء من اخیہ کا کچھ سما ظاہر ہو رہا ہے اور سارے کے سارے لوگ اس میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے روگ سے اس بیماری سے ہم سب کے حفاظت کرے اس موقع پر چند چیزیں میں آپ حضرات سے بطور مسورہ بطور اپیل کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو اس بات پر ہمارا ایمان اور حد درجہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ بیماری کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ چاہے گا تو ایک پل کے اندل یہ بیماری دور فرما دے گا اور اللہ جب تک اسے رکھنا چاہے گا اس کے ذریعے جس کو مقتلع کرنا چاہے گا کرے گا اس لیے جب ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ بیماری صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے گریہ وزاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے اور قطعن کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسا طریقہ قطعن اپنانا نہیں چاہیے جس میں شرک ہے جس میں کفر ہے کیونکہ کفر اور شرک بیماریاں لاتی ہیں شیطان لاتے ہیں کفر اور شرک کو اپنا کر کے کوئی بیماری دور نہیں کر سکتا نہ یہ تعویز نہ یہ گنڈا نہ یہ پلیتا اور نہ گھروں کو ادھیرہ کر لینا ادھیرہ کرنے سے تو اور شیطانیت آئے گی اور موزی جانور آئیں گے چنانچہ اللہ ہی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے چنانچہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی سے گریہ وزاری کرنا چاہیے فریاد کرنا چاہیے اللہ کے قریب ہونا چاہیے اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما کر کے یہ روگ ختم کر دے آمین اور جلد ختم کر دے یقینا سارے کے سارے انسان بہت ہی پریشان ہیں بہت ہی پریشان ہیں مولا تو اپنے بندوں کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے چنانچہ یہ پریشانی دور کر دے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو بڑی برتری دی ہے بڑی فضیلت دی ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہے بہت سارے ہونر سے مالا مال فرمایا ہے اس پریشانی کے عالم میں ہمیں ہمیشہ اپنے سماج میں موجود غریبوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہنا چاہے جتنی طاقت ہو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے ختم ہو جائے گا صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ کرنے سے مال برتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو مختاجوں کو تنگ دستوں کو بڑی برتری عطا کی ہے بڑی فضیلت عطا کی ہے بڑا اوچھا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بلکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے غریبوں اور کمزوروں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے غریبوں محتاجوں پریشان حال لوگوں کی اخلاص سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امن میں رکھتا ہے اس میں کوئی سک نہیں کہ اللہ کے راہ میں خج کرنے والا مومن جو اخلاص کے ساتھ خج کرتا ہے اس کی برطری ہے اس کی فضیلت ہے لیکن غریبوں کی بھی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی برطری ہے اور یہ موضوع میں کہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے بہت سارے سماج کے اندر ریلیف فنڈ باتے جا رہے ہیں جو بہت ضروری ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ ان کے بارے میں ٹپڈیا کرنے کے بجائے ہمیں ان کے لئے پیچھے دعائیں کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ریلیف باتنے والوں کے دلوں میں ریلیف باتنے میں چندے دینے والوں کے دلوں میں یہ غرور نہ آجائے یہ گھمن نہ آجائے کہ ہم غریبوں سے بہتر ہیں ہم غریبوں سے افصل ہیں ہم محتاجوں سے بہتر ہیں ایک بات یاد رکھئے گا میرے نوجوانوں اور ساتھی اور مسلمانوں ہم سب مسلمان ہیں ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی نیت میں سچے ہو ریاکاری اور دکھاوانہ ہو اپنے معاملات میں امانت دار ہوں خیانت کرنے والے نہ ہوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنی طاقت اور سکت ہے وہ سب ہم استعمال کریں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں اس کرونا وائرس کے وجہ سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان پریشانیوں میں ہم سماج کی خدمت کر رہے ہیں کہیں ریاکاری نہ آجائے شہرن نہ آجائے وانہ سارا عمل برباد ہو جائے اور کہیں غرور اور گھمنڈ نہ آجائے غرور اور گھمنڈ نہ آجائے ایک بہترین حدیث مختصد طور پر میں بترانا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور جام صحیح کی بھی روایت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ پر خاکساری پر اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہمارے اندر ریاکاری نہ آنے پائے ہمارے اندر بدیانتی نہ آنے پائے ہمارے اندر ناچاکی نہ آنے پائے ہمارے اندر غرور اور گھمن نہ آنے پائے ہمارے لیے بڑپر کی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا یہ نہ آنے پائے بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی جن کا نام سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سعید بن وقاس بڑے اونچے مرتبے کے صحابی پائے درجے کے صحابی جو ایمان میں اخلاص میں اسلامی جہاد میں ان کا ایک نمائیہ نام ہے حسد سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی بہادری کی وجہ سے ان کی سجاعت کی وجہ سے ان کی پہلوانی کی وجہ سے ان کے دریا دلی کی وجہ سے سعید وہ افضل ہیں انہیں یہ احساس ہوا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اس طرح کا معاملہ آیا کہ سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں بہادر بنایا ہے پہلوان بنایا ہے طاقتور بنایا ہے جہاں جاتے ہیں معاملہ میدان اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسلامی پرچم کو جدھر بھی رکھ کرتے ہیں لہرہ دیتے ہیں اور خوب خوب ماشاءاللہ سجاعت و بہادری اور جسمانی مضبوطی رائے کی مضبوطی اللہ کی دیئے ہوئے اقل کی مضبوطی کے منصف بنسبت وہ اپنے ہر میدان میں کامیاب نظار آ رہے ہیں تو نا یہ محسوس ہوا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ اے سعد بن وقاس اللہ تعالی نے آپ کو بہادر بنایا ہے اللہ تعالی نے آپ کو پہلوان بنایا ہے اللہ تعالی نے آپ کو قوت دی ہے اللہ تعالی نے آپ کو ہنر دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کے اندر بڑی خوبیاں پیدا کیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی آپ کو ان کاموں میں عمل کرنے کی توفیق دے رکھا ہے لیکن یہ نہ بھولنا حَلْ تُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدْعُفَائِكُمْ اے سعاد ابن سعاد یہ بات یاد رکھو تمہیں جو بھی مدد ملتی ہے جنگوں کے اندر یا کسی دوسرے معاملے میں تمہیں جو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ تمہارے کمزور غریب غریب لوگوں کے بدولت تمہیں ملتی ہے یاد رکھیں ہماری جو مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کے بارس ہمارے اوپر ہوتی ہے یہ ہمارے سماج میں موجود کمزوروں کی برکت ہے یہ غریب لوگوں کی برکت ہے یہ ضرورت مندوں کی برکت ہے یہ حاجت مندوں کی برکت ہے اللہ تعالیٰ سے ایک غریب انسان ایک محتاج انسان دعائیں کرتا ہے اور اس کی دعا کے بدولت اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت کے بدولت یہ رس ملتا ہے تو اے رلیب باتنے والے لوگوں اے اپنے پروسیوں کے کام آنے والے لوگوں کبھی ہمارے اندر غرون نہ آنے پائے کبھی ہمارے اندر گھمن نہ آنے پائے کبھی ہمارے اندر ناموری نہ آنے پائے یاد رکھو ہمیں جو رزق ملتا ہے ہمیں جو روزی ملتی ہے ہمیں جو نعمت اللہ تعالیٰ کے ملتی ہیں یہ سماج میں موجود محتاجوں کے وجہ سے ناداروں کے وجہ سے کیونکہ اللہ حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا اندر بیان فرمایا حَلْ تُنسَرُونَ إِلَّا بِدُعْفَائِكُمْ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کے بدولت اللہ تعالیٰ کرتا ہے وَدَعْوَتِهِن اور ان کی دعاؤں کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے وَإِخْلَاسِهِن اور معاملات میں جو ان کے اندر اخلاص سچائی پائی جاتی ہے اس کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے تو لوگوں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اور رزق چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور حفاظت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور مدد چاہتے ہو تو غریبوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہو اور معاملے میں امانتداری ہو نیت میں اخلاص ہو اور کبھی ان کو حقیر نہ سمجھنا زلیل نہ سمجھنا پست مت تمنا اور کبھی ان کو زلت اور حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھنا بلکہ سماج کے اندر موجود غریب محتاج ضرورتمند ہمارے لئے جنت کا راستہ ہیں ہمارے رزق میں برکت کا راستہ ہیں اور ہماری پریشانیوں میں ایک بہترین ذریعہ ہیں کیونکہ آج غریب جو ہمارے سماج کے اندر ہے آج ہم مالدار ہیں الحمدللہ اللہ اس مالداری کو سریعت کے دائرے میں باقی رکھے لیکن بات جانے رکھئے کہ جس طرح آج آپ ریلیف غریبوں کو دے رہے ہیں یتیموں کو دے رہے ہیں بیواؤں کو دے رہے ہیں اپنے گھروں سے کھانا بنا کر یتیموں اور بیواؤں اور ضرورتمندو کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں مسافرین کو بات رہے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس سنکت اور جس پریشانی سے یہ بیچارے دو چھار ہیں آپ اس سے بجیہ ہوئے ہیں یہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے اللہ ہی جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنکر یہ غریبوں کی محتاجوں کی فقیروں کی مسکینوں کی برطری ہے یہ برطری ہے گویا ہمارے رسک میں برکت کا سبب ہماری مدد کا سبب پریشانیوں کے دور کرنے کا سبب یہ غریب لوگ ہیں یہ محتاج لوگ ہیں یہ پریشان حال لوگ ہیں جو بیچارے کرونا وائلس کی وجہ سے یا کرفو کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے آدھ دانے دانے کا محتاج ہیں یاد رکھیں آپ ان سعادتمند لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی نے توفیق بخشی لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں غریبوں کی مدد کرو ناداروں کی مدد کرو تنگ دستوں کی کام آؤ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے دکھاوا اگر ہماری نیت میں دکھاوا ہے سہرت طلبی ہے تو ہم لوگ چرچہ تو کر لیں گے فلا بابو نے اتنا دیا فلا قیم نے اتنا باٹا نام ہوگا چوراہوں پر ذکر ہوگا لیکن اللہ کے قسم اس نیک کام کے باوجود بھی یاد رکھیں جہنم میں اوندھے مو ڈال دیں گے اللہ ریاکاری سے بچائے کیونکہ ریاکاری نام وری سہرت طلبی یہ شرک ہے دوسری چیز جس طرح ہم اور آپ مل کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ آج غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے نماز کی پابندی زکاة کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا طاقت ہے تو حج کرنا فرض عبادتوں کا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نکتم اور قریبی ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں غریبوں کی مدد میں بڑے آگے ہیں اللہ اور آگے کرے آمین لیکن آپ غریبوں کا حق ادا کر رہے ہیں جو بندوں کا حق ہے کرنا چاہیے اور اگر طاقت لگتے ہیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی اور نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت ہی نقصان دے ہوگا لیکن اللہ کا حق اللہ کا حق ادا کرتے کی نہیں کرتے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو مانو اس کے ساتھ شرک نہ کرو پانچوت کی نماز کی پابندی کرو معاملات میں امانتداری اختیار کرو اخلاص کو اپناو لہذا میرے بھائیو ان سارے کاموں سے پہلے ضروری فرض عبادتوں کی ادایگی دوسری چیز ہمارے اندر توازوں اور خاک ساری ہو آپ جانتے ہیں آپ یہ لوگ مثال دیتے ہیں پھلدار ڈالی جھکی ہوئی ہوتی ہے وہ اکڑی نہیں ہوتی ہے ساگون کے پیڑ کی طرح وہ ایک دک تنی نہیں ہوتی ہے آپ تو باغ لگانے والے لوگوں میں سے ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ امرود لگانے والے لوگوں میں سے ہیں آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ شریفہ لگا وہاں مختلف بیر کا پیڑ لگا ہوا ہے ہائی کی نہیں ہے دیکھیں ایک تنہ ہوتا ہے وہ تنہ کھڑا رہتا ہے لیکن جب اس پیڑ پر پھل اور پھول آتے ہیں تو ڈالی جھک جاتی ہیں یہاں سے نیچے سے اس کو کہتے ہیں خاکساری اس کو کہتے ہیں توازو توازو اور خاکساری کے ساتھ آپ غریبوں کی مدد کریں اور اپنے جسمانی حرکتوں میں بھی اور دل میں بھی اللہ کے لئے توازو اور خاکساری اپنائیں کیونکہ سن لیں اللہ کے رسول اکرم صاحب نے فرمایا جو اللہ تعالی کے لئے خاکساری اختیار کرے گا توازو اختیار کرے گا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اپنے آپ کو پھل دار ڈالی کی طرح سمجھے گا اپنے آپ کو بچھائے رکھے گا اسے اللہ تعالی بلندی عطا کرتا ہے یہ غریبوں کی مدد پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ اللہ کے حریفات اور بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ اپنے رسک اور عمر میں برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ساتھ ساتھ توازو اور خاکساری آپ کو بلندی عطا کریں گے تیسری چیز گھمنڈ نہ آنے پائے نہ واتشاپ پر نہ فیس بوک پر نہ اپنی مجلسوں میں یا اپنے تائیں کہ ہاں میں نے تو یہ کر لیا گھمنڈ نہ آنے پائے کیونکہ یہ بات جان رکھیں گھمنڈ ہی کی وجہ سے ابلیس راندے درگاہ ہوا گھمنڈ ہی کی وجہ سے وہ ظلیل ہوا اور ہم لوگ ابلیس کے مخالف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ماننے والے ہیں اللہ کے رسول کے اندر کبھی کسی معاملے میں گھمنڈ نہیں آیا تکبر نہیں اور اللہ کے رسول کے ایک حدیث سن لیجئے کہ اگر لا يدخل الجنة من کانا فی قلبی خردلو مِذْقَالُ خَرْدٍ مِنَ الْقِبْرِ اَوْكَمَا قَالَ علیہ السلام وہ آدمی قطعاً جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں نوجوانوں رائی کے دانے کے برابر تکبر گھمن اکر پڑھو تکبر صف اللہ کی لے جائز آپ جو دے رہے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی رسک دے رہے ہیں لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں لہذا تکبر نہ آنے پائے گھمن نہ چال میں نہ انداز میں نہ بول میں نہ اپنے فیملی میں آگے کہ میں نے تو آج یہ دیا میں نے تو آج یہ یہ کیا تکبر اگر آ گیا تو اس ساری محنت آپ کی اکارت ہو جائے گی تیسری چیز اس موقع پر ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی مسلمان کو کم تر حقیر زلیل نہ سمجھے یہ مسلمان کا حق ہے یہ مسلمان کا حق ہے چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے وہ دھنیا صاحب ہوں چاہے وہ شیخ صاحب ہوں چاہے وہ فقیر صاحب ہوں ہر مسلمان کا یہ حق ہے کسی مسلمان کو حقیر زلیل کم تر سمجھنے کی اجازت آپ کے اللہ نے نہیں دیا ہے آپ کے رسول نے نہیں دیا لہذا حقارت نہ ہو زلت نہ ہو رسوائی نہ ہو بلکہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ ہم سے افضل ہے یہ ہمارے لئے خیر کا ذریعہ ہے یہ ہمارے لئے جنت کا ذریعہ ہے یہ ہماری محنتوں کو قبول کر رہا ہے اس کا ہمارے اوپر احسان ہے حقیر اور زلیل نہ سمجھئے گا تیسری بات جیسا کہ کچھ گروپوں میں مجھے محسوس ہوتا ہے اتفاق اور اتحاد یہ بہت بڑی بہت بڑی طاقت ہے مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں لہذا اپنی کمیٹیوں کے اندر اپنی سیوسائٹیوں کے اندر اپنے مشن کے اندر ایک دوسرے کو برداست کرنے کی طاقت رکھیں برداست کریں اختلاف نہ ہونے پائیں کمیٹیاں بٹنے نہ پائیں یہ چند روز کے لئے آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے ابھی دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے دنیا کے اندر ان اسباب کو فراہم کرنے کے لئے جن اسباب کو اللہ پسند کر لے گا اور جنت دے گا اتفاق اور اتحاد اتفاق اور اتحاد اور اللہ تعالی نے اسی کی دعوت دی ہے وَعَتَصِبُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِعًا ہمارے ہیں ان سارے لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کی جائز طریقے سے ہمت افضائی کی دیے کیونکہ نوجوان ہماری سماج کا وہ تمغا ہے وہ قوت ہے وہ طاقت ہے کہ جب یہ نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے اور چند نوجوان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جب کسی مشن کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو دھارہ پلت جاتا ہے رخ بدل جاتا ہے ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی آسا اور امید بھی نہیں تھی لہذا یہ ریلیف فنڈ باتنے والے لوگوں سے اور سماج کے لوگوں سے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی بھائی جو بھی ہمارا بھائی اس کرونا وائرس کے باعث جو پریشانی آئی ہے اس میں جو بھی آگے بڑھ رہا ہے ہم اس کا سہیوگ کریں ہم اس کی حمت افضائی کریں لیکن حمت افضائی بھی اس طرح نہ کریں کہ وہ غرور اور گھمند کا شکار ہو جائے اس کو بصورے دیں نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوانی کے احساس دلایا جائے اور ان سے کام لیا جائے اور ایک نوجوان ایمان اور اخلاص کے ساتھ سچے ارادے اور سچی نیت سے جب وہ اٹھتا ہے تو یقیناً وہ سیلاب کا دھارہ روک دیتا ہے وہ سیلاب کا دھارہ روک سکتا ہے ہم بچے ہم بوڑھے وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک نوجوان کر سکتا ہے جو ایک نوجوان کو اللہ نے طاقت دی ہے صلاحیت دی ہے سمتبوت دیا ہے اور لوگوں کو تب پہنچنے کے جو صلاحیت دی ہے وہ کام ہم بوڑھے نہیں کر سکتے لہذا نوجوانوں کی ہمت افضائی ہو ان کے ساحس کو بڑھایا جائے ان کی رہنمائی کی جائے ان کو اچھی باتوں کی تلقیل کی جائے اور انہی کو آگے بڑھایا جائے یہ نوجوان ہیں اور یاد رکھیں کہ مٹی تھوڑی سی نرم ہو نم ہو تو یہ بڑی ذرخیز ہے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ جس ملک میں بستے اور رہتے ہیں اس ملک کے ماحول کو بگارنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت نانا پرکار کی سنگھرس اور محنت کر رہے ہیں بلکہ ایک خاص قوم کو ایک خلاف سارے لوگوں کو کر دینا چاہتے ہیں اس کرونا وائرس آپ جانتے ہیں کہ موقع موقع لوگ تلاش کر رہے ہیں لہذا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں سنجیدگی کے ساتھ مطانق کے ساتھ سرافت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے بڑے بڑھوں کی رہنمائیوں کے مطابق ہم یہ ساف کریں ہم لوگوں کو بتلائیں ہم لوگوں کو سمجھائیں اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے معاملات سے کہ جو جھوٹے لوگ تحمد لگا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلانے کی وجہ مسلمان قوم ہیں ان کو جواب دے دیں بولے نہ نہ پڑے وہ خود سمجھ جائیں یہ چند باتیں تھیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہمیں روزی دیتا ہے جو ہمیں مال دیتا ہے جو کچھ برکت ہمیں دیتا ہے یہ غریبوں کی بدولت یہ فقیروں کی بدولت یہ تنگ دستوں کی بدولت لہذا غریبوں کے ساتھ رہو اور ساری تعلیمات کو لے کر کے غریبوں کو مدد کرو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یہ پناہ مانگو اللہم انی اعود بکا من الكفری والفقر اے اللہ میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اے اللہ میں تیرے ذریعے غربت سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ اور محتاجی سے پناہ مانگا کرتے تھے لہذا اے قوم کے لوگو اے مالدار لوگو اللہ کا کرم ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے آپ کو اللہ کی راہ میں خج کرنے والا بنایا ہے یقیناً ایک مالدار مومن اللہ کی راہ میں خج کرنے والا غریب مسلمان سے بہتر ہے اس میں کوئی سک نہیں لہذا دل کھول کر کے ہر طریقے سے کوئی ضرور نہیں کمیٹی ہی کے ذریعے کوئی ضرور نہیں کسی تیم ہے جس طرح بھی آپ طاقت رکھتے ہیں جس انداز سے بھی آپ طاقت رکھتے ہیں غریبوں کی مدد کریں کمزوروں کی مدد کریں محتاجوں کی مدد کریں ایمان اخلاص امانت داری فرض عبادتوں کی کمی باہمی اتفاق و اتحاد توازوں اور خاک ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق تا فرمائے اور قبول فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و جزاکم اللہ و خیر